یہ جو ٹریپ ہے بہت ہی خاص ایک زیارت ہے جو کے ریلیٹڈ ہے قرآن شریف سے اور حدیث نبی سے اور آپ لوگوں کے بچپن میں بھی وہ واقعات کا ذکر ہر کتاب میں لازم پڑا ہوگا ہمارے دوست جو ہے ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں ایک لوکل ریسٹورنٹ کے اوپر جو بالکل آپ کو وائب بھی وہی دے گا اندر سے ایلا انتے فی الواب لا بالحبا کدھا ایشا بارک ناصر نے میرا پتا کار دیا یہاں بچے خیوان بیسا ہنروح نجران نجران من هنا جازان من هنا خلاص کنسل جازان جالی یہ بخصقی ہے اس میں کچ اور کھا وقت اسنے کچ اور سم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم تو نووی لوگ میں حضو بایر ریاز مدینہ منورسے سب سب سے درود والسلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآله وصحبه صلی اللہ وآله 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 صلی اللہ وآله 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 میں ٹیکسی لینے کی سوچ میں تھا کیونکہ آگے جو ہے میں نے جانا ہے خمیس مشہد اور اس وقت میں موجود ہوں اللیتھ کے آس پاس تقریباً دو سو اٹھائی سے کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے میں تیع کر چکا ہوں تو ابھی یہاں پر رکا تھا تھوڑا فریش وغیرہ ہونے کے لیے اور ساتھ میں جو ہے گاڑی میں پٹرول وغیرہ بھی بھروانا ہے اور اس کے بعد یہاں پیچھے سے جو ہے میں نے کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے راستے میں سفر جو ہے آسانی سے کٹے یہ جو ٹریپ ہے بہت ہی خاص ایک زیارت ہے جو کہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کچھ ٹریپ میں ملے گی جو کہ ریلیٹڈ ہے قرآن شریف سے اور حدیث نبی سے اور آپ لوگوں کے بچپن میں بھی وہ واقعات کا ذکر آپ لوگوں نے ہر کتاب میں لازم پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ تو آنے والی ویلوگز میں آئے گی آگے جو ہے ناصر بغیرہ میرا انتظار کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ امید ہے میں تین بجے یا چار بجے تک جو ہے وہاں پہنچ جاؤں گا میکسیمم اب آئیے پہلے جو ہے یہاں سے لیتے ہیں ناشتہ سلام رحمت اللہ زبیر بھائی ماشاءاللہ بستو دیکھ چاہے آپ کو دیکھ اچھا ماشاءاللہ میں سمچر سے ماشاءاللہ اچھا کہاں سے آئے ہیں ہمیں انڈیا سے انڈیا سے جا کدر رہے ہیں ابھی سفر سے ہوں میں نحا دی پر مسرے نام کیا بتایا ہے شمشیر شہر شمشیر شہر صاحب بہت دل سے آپ سے ساتھ ملنے کے کوشش کر رہا ہے مدینہ ہوں گا آپ سے بھی لوں گا سلام علیکم بہت دل سے ملنے کے لئے تو گائی سبھی میں راستے میں جا رہا تھا جیزہ سے زیزان کی رابطور کے لئے تو دیکھیں میرے ساتھ کون ہے ماشاءاللہ محصور اور معروف اللہ ہو اکمار ماشاءاللہ زبیر یا صاحب جس کا ویڈیو دیکھتے ہیں بہت دن سے دیکھتا ہوں تمنا تھا دل سے ملنے کا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں انٹریج نے ملا دیا اللہ کا لاک لک سکر رہا ہے دینی واحد بید مگلی بلا ملی لا فطیر الدین فطیر تازہ روٹی بنا رہے ہیں تو یہی میں نے ایک آرڈر کیا ہے انشاءاللہ دینی واحد ادھا نہیں کمان بھائی موسم یہاں کے بڑا ہی سخت ہے کیونکہ ساتھ ہی سمندر کی پٹی ہے ساری جو چل رہی ہے ساہلی پٹی سارا پسینے پسینے سار میرا سارا پسینے پسینے پیچھے پوری شٹ میری پسینے پسینے ہو گئی ہے اچھا ٹیکسی والے جو ہیں وہ مہنگ رہے تھے اڈھائی سو ریال جندہ سے لے کر خبیص مشہد تقریبا سات گھنٹے کا سفر ہے لیکن تھوڑا راستہ جو ہے اچھائی ہے آگے جا کے بسم اللہ بہترین ہے بھائی ماشاءاللہ بہت سوچ و بیچار کی اٹھائی سو ریال کی وجہ سے نہیں لیکن مجھے فیل ہوا کہ یار اپنی گاڑی پہ جاؤ آرام سے جاؤ جہاں رکنا ہو جہاں آپ آرام سے اپنی مرضی کے مالک ہوگئے ابھی ٹیکسی میں جو ہے مجبوری نہیں ہے تو کیوں آپ نے بیٹھ رہے ہیں تو اب پیٹرول جو ہے تقریبا میرا خرچ ہوگا میکسیمم ایک سو بیس ریال ایک سو ریال کا میرے خاصے پیٹرول خرچ ہوگا ایک سو بیس ایک سو ریال تقریبا یہ بھائی پیچھے جو ہے بہت زیادہ دھول مٹی تھی اب جو ہے ہم بالکل سمندر کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں میرا موڈ ہے تھوڑا یہاں پہ ہوتارنے کا جی حضرت اس وقت جو ہے سارا راستہ سعودی عرب کے یہ جو بارڈر ہے نا پٹی یہ ساری کوسٹل وے چلتی ہے اس کو ساحلی پٹی بولتے ہیں تو یہاں راستے میں جو ہے خوبصورت سمندر بالکل مین ہائیوے یہ رہی اس کے ساتھ ہی لگ رہا ہے یہ خوبصورت سے بنائے ہوئے ہیں چبوترے ٹائپ جس کے نیچے آپ بیٹھ کے جو ہے ریس کر سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ بھی فیملیز بیٹھی ہیں اس طرف بھی جو ہے فیملی ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری موجہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ آ رہی ہیں نا وہاں سے اس وقت جو ہے ہم القنفدہ کا جو علاقہ ہیں اس کو کراس کر چکے ہیں جازان جو ہے یہاں سے تقریباً دو سو تیس چالیس کے آس پاس اسی سیدھے روٹ کے اوپر پھر آگے یمن جو ہے تقریباً تین سو بیس تین سو تیس کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے یہاں سے اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے میں جا رہا ہوں پہلے ابھا میرے ایک بہت ہی خاص دوست ہیں ان کے پاس جاؤں گا پہلے وہ مدینہ میں ہوتے تھے ابھی ابھا میں رہتے ہیں بھئی اب یہ خوبصورت جو ہے نا روڈوں کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ روڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک اس کی جو ہے نا دونوں طرف ایک ہی ہے آنے جانے کی بھئی ماشاءاللہ مزا آگیا ہے پیچھے جو ہے گرمی سے کپڑے جیسے نیچے وہ پسینہ پسینہ ہو گئے تھے یہاں پہ اس وقت جو ٹیمپریچر چل رہا ہے نا ابھی میں ابھا نہیں پہنچا ابھی ابھا مزید اوپر ہے آدھے گھنٹے کا سفر باقی ہے میرے خال سے یہاں پہ جو ہے نا کیا ہی زبردست موسم ہے ٹیمپریچر ہے اس وقت یہاں پہ پیچھے جو ہے ہم آئے ہیں بہت ہی خوبصورت رازے سے جیسے پہاڑ شروع بھی آئے ہیں بارش بھی تھی پیچھے وغیرہ ساری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے روڈ کی سپیڈ جو ہے پہلے ایک سو تھی اس کے بعد جو ہے ابھی اس وقت جو ہے یہاں پہ اسی ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو اوپر سے گاڑیاں آ رہی ہیں کیا بات ہے کیا بات لیکن ظاہر بعد تھوڑا سا جو ہے ویڈیو بنانا مشکل تھا کیونکہ ایک ہی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اس ساتھ میں کیمرہ جو ہے موبائل میں یہاں پہ سامنے لگا لیتا ہوں یہاں سے جو ہے پھر وہ جو بھی کیپچر ہوتے ہیں اسی سے ہوتے ہیں یہاں پہ چھوڑا میں آپ کو منظر دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی 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 یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف جو ہے راستے بنے ہوئے ہیں لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے اپنے پکڑیوں وغیرہ بناتے ہیں وہ اوپر دیکھیں اس طرف وہ بھی جگہ بنی ہوئے ہیں اہلی پیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک کس آپ کا لیکن ہے نہیں ویسے اندازم میں بتا رہو اللہ احیئی شیخ اللہ ارضا علیک یہ ہے ہمارے دوست شیخ ایمن الگشیری ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور آج ہم ان کی زیافت میں آئی یہاں پہ بہت پرانے دوست ہیں ہمارے واللہ آئی شیخ وحشت نے حبیبی اللہ ارضا علیک بارش جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ اور روڈ جو ہے فل بارش کے پھرے ہوئے ہیں بہت ہی تھنڈا ماحول ہو چکے ہیں بہت ہی خوبصورت ماحول ہے ایسی ہم نے اس لیے چلایا ہوا کہ اگر ہم کھولتے ہیں شیشہ تو آپ کو بتا ہے پانی جو ہے اس نے اچھی طرح ہمیں نہلا دینا ہے تو بھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ جی بھائی ہمارے دوست ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں ایک لوکل ریسٹورنٹ کے اوپر جو بالکل آپ کو وائپ بھی وہی دے گا اندر سے یہاں پہ آپ دیکھیں حنید ملہ یہ جو ہے ریسٹورنٹ کے نام ہے اور شیخ عیمن صاحب ہمارے آلیڈی اندر جا چکے ہیں لیکن آپ دیکوریشن دیکھیں بڑی ہی کمال کی ہے اس کی یا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ کدھر ہے بھئی اچھا یہاں سے کھلا ہو بھئی یہ دیکھیں اندر سے بڑی ہی خوبصورت دیکوریشن بنی ہوئی ہے میں نے پہلی مرتبہ ایسی دیکوریشن دیکھی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جو ساؤت کلچر ہے اسی کی آپ کو ساری یہاں پہ مظر آئیں گی ماشاءاللہ یہاں پہ شیخ عیمن صاحب رکے ہوئے ہیں اس طرف ساری ڈائننگ اندر ہم وہاں پہ انشاءاللہ بیٹھیں گے پڑی خوبصورت قسم کی محول بنا ہوئے اس طرف دیکھیں اوپر اور یہ ساری ڈائننگ ہے ان کی نیچے یہاں پہ بھی پتھر لگائے ہوں میں پتھلہ علاقہ ہے اس طرف یہ دیکھیں کیا بات ماشاءاللہ تبارک رحمان یہ حنید اس کو بولتے ہیں یہ سٹیم شدہ ہے یہ جو آپ کو لال نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے ویڈاوٹ سٹیم اس کو مخصوص طریقے سے پکایا جاتے اور وہ بھی زمین کے اندر دفن کر کے ماشاءاللہ تبارک رحمان یہ گوش بڑا زبردست قسم کا ماشاءاللہ گلہ ہوا ہے اب اس کو یہ سٹیم ہے اس سٹیم کو پہلے ٹرائے کرتے ہیں یا سلام بہترین ذائقہ ماشاءاللہ جو بداؤٹ سٹیم اس کو ٹرائے کرتے ہیں یا سلام بھئی ہم کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں آپ سب کو پتا کہ صبح جو ہے میں نے سینڈوچ لیگ اسے بھی گزارہ کر رہا ہوں مغرب ہونے والی ہے تو کھانا کھانے دیارے بھئی شیخ عیبان ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں سلام آلی سلام اوکی پہر اسم وزاب اسم بھردے گوش یہ باہر کا رچ دیکھیں جو پیدل آئے چائے لینے کے لیے جیسے ابھی نماز یہاں پہ ختم ہوئی اس کے بعد ما شاہ اللہ یہ ساری لائن لگ گئی اندر چائے لینے کے لیے گاڑیوں کے گھر میں آپ کو لائن دکھاؤں اس طرف آپ دیکھیں ساری جو ہے ہر طرف سے لائن ہی لائن ہے مجھے جاوش آئی ما شاہ اللہ یہ چائے بھی آ رہی ہے گاڑیوں کے لائن جو ہے لگی ہوئی ہے اس طرف ساری پیچھے ما شاہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے بعد تین سے چار کلو میٹر ساری لائن لگ جاتی ہے چائے کی یہاں پہ جاہل اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ آدھے شنبتہ دیا لی جو تشرب تگل لی اس مہا بس ایو آدھا موہ کلچر کیف ایف سننے رکھے ایلہ سننے رکھے کہتا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے لگیا چاہے بسم اللہ بہا عجب نی میں نے پوچھ رہے ہیں اس نے سن عمر میگرا بھر soi نہیں Senator ڭی اسب ڭی اس껑 اس но ڌ blood ڌ dove ڌ ڌ what ڌ ڋ ڸ ڤ ڤ خرگوش اعرف خرگوش؟ ارنب باکستانی خرگوش یعنی ارنب یہ کوئی لوکل بوٹی ہے اس سے چاہی بنی ہوئی ہے یعنی ما بحطفی لپتن ورے شاہی تھانے صح؟ شاہی بس ہمارا ہنبتا دی اوکی 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 جیسے ہم مدینہ میں چاہی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ پودینہ ڈالتے ہیں تو یہ پودینہ کی جگہ پر جو ہے اس کی وجہ سے اس کا ذاکہ مختلف ہے ایمان آپ کو بتائیں گے ہم کدھر جا رہے ہیں نسلم علی ناصر ناصر جو ہے جس کا آپ لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے اس کی پاس جا رہے ہیں جی بھائی آپ سب کے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے پچھلے دنوں میں کہ ناصر بھائی آپ کے ویلوگ میں کیوں نہیں آتا تو آج بارہ سو کلومیٹر مدینہ سے سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں دو دن میں اور آئیے آپ کو ملاتے ہیں ناصر سے یہاں ابھا میں جو ہے بسیکلی آج لاس دے ہے فیسٹوال چل رہے ہیں پریفیومز کا تو ناصر کا اسٹال بندر لگا ہوئے ایلا انتے فی الباب؟ لا بالحضر کدھا طیب حملہ السلامة حبیبی صادت باس خاطعت طیب شیخ خیمن شہری خویل کبیر ناصر کے بال ابھی تک بڑے نہیں ہوئے ہاں کیا فسوک؟ اللہ شہری اللہ شہری اللہ ناصر کے اسٹال پہ آئے ہیں یہ ماشاءاللہ پریفیوم کے حوالے سے یہاں پہ شیخ خیمن کو چیک کروارے ہیں یہاں پہ ایک اور نئی حرکت کی ہوئے ہیں یہاں پہ کھاوہ رکھا ہوا ہے اگر آپ پریفیوم میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کھاوہ سنگیں گے تو آپ پر دوسرا پریفیوم آسانی سے سنگ سکتے ہیں کیا فرق ہے اس میں ناصر نے میرا پتہ کار دیا یہاں با شیخ خیمن بیسا شیخ خیمن کو پورا دیا ہے مجھے کہا رہا کہ آپ اسرے بیسی سے جوانا گزارا کریں اللہ مہا ہے صح جو اس نے جو مجھے گفت دیا تھا وہ ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا صح یہ جو ہے ناصر جس اسٹال پہ کام کرتا ہے اسٹال کے ساتھ ناصر کا وہ ہے یہاں پہ جو ہے یہ ناصر کا دوست جس نے پرسنلی ماشاءاللہ یہ سارا بھی کیا ہے ناصر ایشی تین و اشری نا دی باعث کیا ہے درجت الحرارہ یہاں پہ اس کا نام باعث ہے انہوں نے جو لگایا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ہولینڈ کی زبان نیدر لینڈ کی زبان میں اس کو بولتے ہیں چھتری تو باعث نمبر کا جو ہے گرمیوں میں بیسیکلی یوز کرنے کے لئے یہ والا پرفیوم انہوں نے بنایا ہے اور سارا جو ہے نیچرل اس میں بیوٹی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ جو ہے سکسٹین ہے مطلب فیبریری اور مارچ کے جو ہے مہینے میں استعمال کرنے کے لئے اور یہاں پہ جو ہے آرٹ ہے یہ جو ہے سردیوں میں دسمبر جنوری میں جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کس کس چیز سے یہ نیچرل پرفیوم بنایا گیا ہے یہاں پہ کشمش اللسوت جو کالی کشمش ہوتی ہے اس کے ساتھ اور یاسمین اور یہاں پہ پھول بغیر ہیں اور عود بھی ہے بخور بھی ہے اور اس کے راوہ دو تین اور نام جو کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ماشاء اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا مٹیریل ہے ہم لے چلتے ہیں آپ کو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری بخور ہے مختلف قسم جس کی ڈھیریاں لگی ہوئے ہیں اور ناصر کو بھی ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہ والی جو ہے سب سے سستی ہے جہاں پہ جو پہلے تین ہیں یہ دو دو سو ریال کے حساب سے یہاں پہ اس کی کیجی ہے اور وہ جو سامنے ہے وہ والے جو ہے یہ پانچ سو ریال کے حساب سے ایک کیجی ہے ہول سیل کے حساب ٹھیک ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہزار ریال جو ہے کلو کے حساب سے یہاں پہ ہول سیل کی پرائس ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک جو رکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں تولنے کے لیے الیکٹرونک تاکہ جو ہے ایک گرام اوپر نیچے جو ہے اس کا نام ہو انا باخد من هذا تشتری یعنی کم سے ارواز ہے کلو بلف ریال ناصر جو ہے اپنے لیے لے رہا ہے شب سے ایک ہزار ریال کلو کے جو ہے وسمائی سو ہے سواء کلولیرہ ریحتو حلو مرم جمیلتا ہے ترانے میرا ککب برگر امان ہمترین ناصر بھائی اسے ملکتر برنامج بrei سنوان مرمط دیگر مرمط دیگر اول شي انا اللی بتورط بالبداعی والنهای لیش انس کلم حنب ابهاب جنوب سعودیہ ایوہ بطلین الاخر سعودیہ اللہ ہی جازان صح لا نجران جازان نجران مجھتب مابا شئی نجران نجران مابا شئی اصحاب الاخدود حبیبی اصحاب اخدود بجازان لا بنجران اوی اواللہ 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 کہہ رہا ہے میں نے اس کو فسایا ہے اس کام میں کہ یہاں سے کل ان کا آج ختم ہو رہا ہے تو کالی سارا یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم نے یہاں سے بالکل مختلف راستے پہ جانا ہے وہاں پہ ایک مخصوص زیارت ہے اس کا جو ہے آپ سب کو وزید کرانا ہے اور میں نے بھی کرنا ہے ہنروح نجران نجران من هنا جازان من هنا خلاص کنسل جازان کنسل جازان کنسل جازان رب نجران بعد نجران بعد نجران ننزل ابها رب انت في ابها خلاص لازم نروح اول چی نجران لازم نجران نجران نروح رجال المع رجال المع هنا بابها خلاص نجران 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 جالی یہ باسقی ہے یہ کچھ اور کها وقت بور ریهم صورت خریطہ حالی الى القسیم کم کیلو بالنهای لا عاد دیزل 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 سستای 1000 کیلو عاد تو بھائی الحمدللہ یہاں ابها پونچو کے جسی کاف سب جانتے ہیں یہ بھی لوگ ہے یہاں تک کل سے ناصر کے ساتھ شرارتیں شروع ہو جائیں گی زیارتیں بھی اور ایکٹیویٹیز بھی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ